پاکستان نے و ٹی سی رنکنگ میں بھارت کو پیچھے چھوڑ کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی آگے چل کر آپ کو بھارتی میڈیا کریکشن میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سری لنکہ کے ساتھ ٹیس مائد کے دوسرے روز بارش نے کھیل کا سارا مزہ خراب کر دیا عبداللہ شفیق اور بابر آزم دونوں بہت اچھی پارٹنرشپ لے کر جا رہے تھے لیکن رین کی وجہ سے یہ مقابلہ آئی ختم کرنا پڑا آپ ابھی اپنے سامنے سکرین پر ویڈر رپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں آج تو بارش ہے ہی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کل بھی اسی طرح سے بارش رہے گی پاکستان کو بیچ میں صرف تھوڑا سا ٹائم مشکل سے ملے گا اس میں پاکستان نے اگر کچھ کیا تو وہ کر سکتا ہے اب آپ اپنے سامنے و ٹی سی رینکنگ کی رپورٹ دیکھ رہے ہیں جہاں پر پاکستان اس وقت ٹاپ پڑھ ہے اور پاکستان صرف اسی صورت میں ٹاپ پر رہ سکتا ہے جب وہ سری لنکا کے خلاف دوسرا میچ بھی جیت جائے گا ورنہ پاکستان کی پوزیشن نیچے آنے کا خطرہ ہے یہی وجہ کہ بھارتی صافی اب اپنے میڈیا پر کچھ مطمئن نظر آتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بارش پاکستان کا یہ کھیل خراب کر دے پاکستان کی پوزیشن ڈیمیج ہو جائے سری لنکا کے بعد اس کے بعد پاکستان آسٹریلیا میں ہی ٹیسٹ سیریز کھیلے گا یہ ٹیسٹ سیریز پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی کیونکہ آسٹریلیا آئے کل جس طرح سے ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہی ہے وہ بہت خیران کن ہے اور پاکستان نے آسٹریلیا میں ہی جا کر آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا ہے اس پر ابھی میں نے ایک بھارتی صافی کو سنا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ وٹ سے کا فائنل پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیل جائے اس لیے ہم صرف پاکستان اور انڈیا کو ہی اس ٹورنمنٹ میں سپورٹ کریں گے لیکن اب بس دعا یہ کریں کہ بارش کی وجہ سے پاکستان کا یہ میچ خراب نہ ہو ورنہ پاکستان کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی اس بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا